السلام الرحمن الرحیم، السلام علیکم، تناول نیوز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ماجد تنوری ناظرین آج کے ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے پاکستان میں وزارت عظمہ کے منصب پر کس نے کتنا وقت گزارا انیس سو تیہتر کے آئین کے تحت ماضی میں وزارت عظمہ کے منصب پر کس نے کتنا وقت گزارا پاکستان ایک ایسے جمہوری مدھ کے جہاں اٹھارہ میں سے ایک بھی وزیراعظم نے اپنی آئینی مدد پوری نہ کی سجد رسول رضا جلانی اپنی مدد پوری کرنے کی قریب پہنچے تھے لیکن وہ بھی پانچ سالہ دور مکمل نہ کر سکے حتی کہ پاکستان کی پہلے وزارت عظم لیاکت علی خان، جل فکار علی بکٹو، میاں محمد نواز شریف اور بن عظیر بکٹو بھی پانچ سالہ مدد مکمل کرنے میں نہ کام اکس پروسی ملک بھارت میں جوہر لار نیرو دو بار رجیب گاندھی ایک بار اور محمد سنگ دو بار وزارت عظم کے عوضے کی مدد کرنے میں کام جاب رہے سوائے ادرا گاندھی کے جو تین بار اس عوضے تک پہنچیں مگر مدد مکمل کرنے میں نہ کام رہے تھے پاکستان میں انیس سو تیہتر کے نئے آئین کے مطابق جل فکار علی بکٹو نے چودہ آگاست انیس سو تیہتر کو عوضے کا خلف اٹھایا وہ اس عوضے پر پانچ جلائی انیس سو ستاتر تک ان کی مدد تین سال تین سو پتیس دین گزری تھی کہ جنرل زیادر حق نے مارسل لا لگا کر ان کی حکومت کا خاتم کر دیا دیس مارس انیس سو پچاسی کو محمد خان جنرل جو اس عوضے پر فائز ہوئے انہوں نے انتیس مئی انیس سو اٹھان میں یعنی تین سال چھاس ہر دین اس عوضے پر گزارے تھے کہ جنرل زیادر حق نے اپنی اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں عوضے سے فارغ کر دیا زیادر حق کی جہاد حادثے کے بعد انتقال اقتدار کے نتیجے میں دو دسمبر انیس سو اٹھاسی کو بنظیر بھٹو نے پاکستان کی پہلی خاتون وزریعظم کا خلق اٹھایا لیکن چھے اگست انیس سو نوے کو صرف ایک سال دو سو سنتاریس دن گزارے تھے کہ دسہتر غلام اس حق نے آئین کی شیخ ففٹی ایک ٹو بی کے استعمال کر کے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا چھے نومبر انیس سنا پہ کو نواز شریف نے پہلی بار وزریعظم کے عوضے کا خلف دیا نواز شریف اس عوضے پر اٹھارہ پر انیس سو ترانوے تک رہے انہیں بھی ستر غلام اس حق نے آئین کی شیخ اٹھاون بی اٹھاون ٹو بی کا استعمال کر کے عوضے سے فارغ کر دیا لیکن انتاری جنبات وہ عدالت سے بہاد ہوئے مگر طاقت فرمولے کے تہر اٹھارہ جنائی انیس سو ترانوے کو انہوں نے اسیفہ دے دیا انیس اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو بین ازیر بھٹو دوسری مرتبہ ملکی وزریعظم منتخب ہوئی لیکن تین سال بارہ دن گزانے کے بعد ستر فاروق احمد خان لغاری نے ففٹی ایر دو بی کا استعمال کر کے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا ستران فروری انیس سو ستانوے کو نواز شریف ایک مرتبہ پھر ملکی وزریعظم منتخب ہوئے مگر صرف دو سات دو سو ستون دن گزانے کے بعد دو اکتوبر انیس سو نانوے کو جنرل طریقہ مشرق نے ملک میں امرجنسی نافذ کر کے ان کی حکومت کا تختہ پر لڑا اس کے بعد تیس نومر دو ہزار دو سے چھتیس جون دو ہزار چاند تک میر زفراللہ خان جمالی ایک سات دو سو سنتاریس دن تک اس عوضے پر رہے مشرق دور میں چودری شجاعت حسین بھی ستون دن تک اس عوضے پر رہے جس کے بعد شوکت عزیز نے ان کی جگہ سمالی اور تین سار نواسی دن تک اس عوضے پر فائز رہے اس مارس دو ہزار آٹھ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے سید ریوش رضا گرانی اس عوضے پر آئے مگر اعلیٰ عدلیہ کے حکوم نامے پر عمل درامل نہ کرنے کی صورت میں صلاح کے مستحیم ٹھہرے اور ان کو عدالت نئے نئے کر آبایا انہوں نے اس عوضے پر سب سے زیادہ یعنی چاہ سال پچاسی دن گزارے پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ پربیت اشرف نے ان کی جگہ سمالی اور نو ماہ دو دن بعد اس عملی کی مدد ختم ہونے تک اس عوضے پر فائز رہے دو ہزار تیرہ کے عام انتخابات کے بعد مسلمی نواز کے سر براہ مین محمد نواز شریف ایک مطابق پھر ملک کے وزیعظم متخبہ ہوئے وہ اس عوضے پر چانچ سال گزارے بھی تھے کہ برنامہ کے اسکشکان ہوگے جس کے بعد شائع ناکان عباسی اس عوضے پر آئے اور انہوں نے اس عملی کی مدد ختم ہونے تک اس عوضے پر رہے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں وزیعظم پاکستان عمران خان اس عوضے پر آئے جو کہ تین سال سے زائد کا اثر اس عوضے پر بزار چکے ہیں کیا وہ اس عوضے پر اپنی پانچ سالہ مدد مکمل کر کے ایک نیا اضانہ بنا سکیں گے کیونکہ پاکستان میں آج کل صدادتی نظام کی بیر زیر اور خیر امید ہے آپ کو ویڈیو بسند آئی ہوگی اور آگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں اور بے لیکن کو لازم پرس کریں